اگر آپ کو گردن درد ہے اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی وجہ کا تائم کیا جائے بازوں میں درد، کندھوں میں درد، سینے میں درد، کانوں کے اراؤنڈ درد ہونا تو یہ سارے مسئلے گردن درد کی وجہ سے ہوتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حاشم ہے اور پچھلے دس سال سے میں شعبہ فیزیو تھرپی سے وابستہ ہوں فیزیوجک فیزیو تھرپی کلینک میں میں اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں اور رفا انٹرنیشنل لویسٹی میں میں بطور ایسسٹر پروفیسر اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہا ہوں اردو پوائنٹ کی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گردن درد کے اوپر اور گردن درد کی وجہ سے کس حد تک ہمیں مسائل ہو سکتے ہیں کس طرح ینگ جنریشن میں گردن درد ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے بازووں میں درد، کندھوں میں درد، سینے میں درد بیٹھے بیٹھے سردرد ہو جانا، کانوں کے اراؤنڈ درد ہونا تو یہ سارے مسئلے گردن درد کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر خدا نہ ہاستہ آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے، آپ کوئی ایکسیلنٹ ہو جائے اس کے بعد بھی آپ کو گردن درد ہو سکتی ہے گردن درد کی ایک وجہ رانگ کوسچر بھی ہے سادہ الفاظ میں اگر آپ بہت دیر تک غلط انداز میں بیٹھتے ہیں کمپیوٹر کے آگے بیٹھتے ہیں، موبائل کو یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے گردن کے موروں میں، پٹھوں میں پرابلم ہو سکتی ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پر ٹیڑے مریض آتے ہیں پورے کا پورا جسم کا پوسچر خراب ہو جاتا ہے تو ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے بروقت آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے آج کل اگر ہم پچھلے دو سالوں کی یا تین سالوں کی بات کریں جب سے کوویڈ آیا ہے ہمارے زندگی کے گزارنے کے انداز بہت چینج ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم روزانہ گھر سے باہر جاتے تھے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم گھروں سے کام کر رہے ہیں ہمارا کمپیوٹر کے سامنے ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹائم بہت زیادہ بڑھ گیا اس کی وجہ سے ہمیں پوسچرل پرابلمز آ رہے ہیں اور اگر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ گردن کے موروں سے ہوتا ہے یعنی کہ نیکس سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو ہم سروائیکل اریا بولتے ہیں یا سروائیکل سپائن بھی بولتے ہیں اب صرف اگر ہم گردن کو بہت دیر تک جھکا کر بیٹھتے ہیں تو گردن کے کچھ پٹھے ٹائٹ ہو جاتے ہیں کچھ پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اس وجہ سے غلط وزن پڑتا ہے ہمارے پورے کے پورے موروں کے اوپر اور اگر ہم ابزرف کریں تو بہت سے سائیکلوجیکل پرابلمز بھی اس کی وجہ سے آ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس اکثر پیشنٹس آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجیس کو چیک کروایا ہم نے ہارٹ سپیشلیس کو چیک کروایا ہم نے سیکیٹریس کو چیک کروایا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو پٹھوں ہاں کھچا ہو ہے تو انہوں نے کہا فیو تھرپیس سے ملیں یا اپنے آپ کو چیک کروائیں تو جب ہم ابزرف کرتے ہیں تو صرف اور صرف ان کے گردن کے خاص طور پر جو اپر سروائیکل سپائن ہے یہ والا ایڈیا ان میں شدید ٹرگر پوائنٹس بنے ہوتے ہیں یعنی کہ ٹائٹنیس ہوتی ہے کہنے کو تو یہ چیز بظاہر نظر نہیں آتی لیکن اس کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں ہمیں ڈپریشن میں دیکھنے کو بھی لوگ ملتے ہیں اور خاص طور پر جو ینگ جنریشن میں لوگ ہیں جو ٹینیجرز ہیں یا پھر ایڈلٹس ہیں ان کے اندر ہمیں ڈپریشن دیکھنے کو ملتا ہے انگزائیٹی دیکھنے کو ملتی ہے اکثر ہمیں پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا فوکس نہیں رہتا کام کے اوپر اور ہم لیٹس پو صبح جاتے ہیں گام پر جاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہمارا دل کرتا ہے دس گیارہ یا بارہ بجتے ہیں تو ہمیں اکتاہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے کام کو چھوڑ دیں اور ہم کچھ نہ کچھ اور کریں تو اگر اس کی وجوہات کو دیکھا جائے تو یہ نیک، مسل سٹرینز، گردن کا درد یا سروائیکل پرابلمز تو اس میں بہت کومن ہیں اگر آپ کو گردن درد ہے اور اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی وجہ کا تائین کیا جائے خدا نہ ہاستہ اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹراما نہیں خدا نہ ہاستہ آپ کو کوئی جھٹکا لگ گیا ہے اس میں سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے موروں کی ڈس کا پرابلم تو نہیں ہے جس میں ہم بولتے ہیں سپائنل کارڈ یا حرام مغز اگر آپ کے گردن کے موروں کا حرام مغز دب گیا ہے یعنی کہ سپائنل کارڈ پر کمپریشن آ گیا ہے تو اس کو سرجیکل ایمنڈنسی بولا جاتا ہے کیوں کیونکہ اگر گردن کے موروں میں دباؤ آ گیا ہے تو خدا نہ ہاستہ اگر وہ دباؤ حرام مغز کے اوپر چلا گیا ہے تو آپ کے جسم کو یہ مفلوج بھی کر سکتا ہے تو اگر خدا نہ ہاستہ آپ گرے ہیں جھٹکا لگا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بازوں میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو یہ سرجیکل ایمنڈنسی آپ کو اپنے قریبی ہاؤسپیٹل میں جانا چاہیے وہ آپ کے ایکسریز یا ایمرائی کروائیں گے اور اس کے بعد تشخیص کریں گے کہ کیا آپ کو کسی فردر سرجری کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو روز مرہ کی روٹین میں گردن درد ہو رہی ہے آپ گردن میں اقتہاٹ فیل کر رہے ہیں اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں پہلے کی طرح فوکس نہیں کر پا رہا یا مجھے عجیب سی گردن میں درد ہو رہی ہے کندھوں میں کچاؤں محسوس ہو رہا ہے تو اس میں فیزیو تھرپیس سے آپ مل سکتے ہیں فیزیو تھرپی ایک ایسے شعبہ علاج ہے جس کے اندر ہم مختلف ورزشوں کے ذریعے مختلف مینویل ایکسرسائز کے ذریعے یا پھر ایکوپمنٹس جس میں ہم مچینری یوز کرتے ہیں اسے آپ کے گردن کے درد کو بہتر کر سکتے ہیں گردن کے درد کو بہتر کرنے کے لیے آپ گھر میں بھی نیکس سٹیچنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دوں کہ اگر روز مرہ کی روٹین میں آپ کا آفیس کے اندر ڈیسک ٹائم بہت زیادہ ہے آٹھ سے دس گھنٹے آپ ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ ہر آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد پانچ منٹ ووک کریں یا اپنے ڈیسک کے آراؤنڈ موو کریں اس کے علاوہ سب سے ضروری ہے کہ آپ کندوں کو موو کریں اس میں شوڑڈر الی reflexشن ایکسرسائز ہے اس میں آپ clockwise اور anti-clockwise 20-50 رپتیشنز کندوں ہی کر سکتے ہیں اس پوزیشن میں clockwise اور anti-clockwise موہمٹس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیک کے سٹریچس کر سکتے ہیں اس میں آپ سائیڈ سٹریچس کر سکتے ہیں like this اس کے علاوہ forward سٹریچس کر سکتے ہیں اور backward سٹریچس کر سکتے ہیں سادھ الز stressing میں اگر آپ کو میں بتاؤں ان ایکسسائز کا مسل جو ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز یعنی پتھے ریلیکس رہیں آپ کی گردن کی مومنٹ ہو اس کے علاوہ آپ کے جو گردن اور کندھے کی جتنے مسلز ہیں وہ موو کریں اور ریلیکس رہیں یہ تو میں نے آپ کو کچھ ورزشیں بتائی ہے آپ کو خوراک کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیلپ کر سکتی ہیں جس سے آپ کو پتھوں کا پرابلم نہ ہو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ اپنے دن کے جو کھانے ہیں ان کو تین سے پانچ میلز کے اوپر لے جائیں اور ہر دو سے تین گھنٹے بعد آپ سمال میلز لیتے رہیں خاص طور پر آپ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں سیلیٹس کا استعمال زیادہ کریں چونکہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں گرمیات آدھا رہی ہیں تو گرمیوں میں پانی یا نمکول کا استعمال زیادہ کریں یا پھر آپ لیمن وارٹر کا استعمال بھی زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو گھر میں رہ کر بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ اس سے گردن کی درست سے بچ سکتے ہیں خدانہ حاستہ آپ کو دونوں بازووں میں نمنس آ رہی ہو جس طرح آپ کہیں کہ میرے دونوں بازو کام کرنا چھوڑ رہے ہیں میرے دونوں بازو میں جان نہیں ہے اس کے علاوہ دونوں بازو میں کیڑیوں کی طرح مجھے سنسناہٹ فیل ہو رہی ہے تو یہ کچھ ایسی علامات ہیں جس میں آپ کو فوراں ہسپلین جانا چاہیے کنسیڈر کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ علامات ہیں جن کو ہم ریڈ فلیک بولتے ہیں یعنی کہ اس کیس میں ہمیں فوراں دیکھنا پڑتا ہے کیا گردن کے موروں میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے گردن کے حرام مغز میں دباؤا رہا ہے اس کو بھی فردر اسیس کیا جاتا ہے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گردن درد کے متعلق بہت اہم معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی مختلف پرابلمز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم